بھی اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس کے بعد فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں ادارے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ حکومت کی پشت پرائی کر رہے ہیں کہ نہیں دو دن میں میں آپ سے یہ پونے چاہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ادارے اپنی پوزیشن کس طرح واضح کریں وہ اس طرح ہے دیکھئے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانب دار ہیں اور چند دن پہلے عمران خان نے بیان دیا تھا کہ فوج میرے پشت پہ ہے تو جب خابون سے ظاہر کریں گے تو اپنے بارے میں تو ابحام پیدا کریں گے نا پھر وہ اس کے لئے رہوار اس کے لئے رہوار کمیٹی بیٹھ رہی ہے ہم آج نہیں کہہ رہے آپ پیاد ہوگا آٹھ اگست دو ہزار اٹھارہ کو شہرہ دستور پر تمام پارٹیوں نے جو موقف دیا تھا وہ اس کا تسلسل آج اس موجودہ آزادی معاشر کے صورت میں بدسول برقرار مولانا صاحب میرا یہ سواد ہٹکے ہے اس بیسے کہ آج ساری قیادت جمع ہے اور ملک کے کجیب صورتحات سے دوچار ہے اور اس لیڈرشپ میں آپ کے سمیت آپ کے بزرگوں نے انیس سو تیہتر کے آئین پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس آئین میں حکومت کی تبدیدی وزیر آزم کی تبدیدی کا ایک طریقہ کار پیع ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طریقہ کار پر یقین رکھتے ہیں اور یہ جو صورتحال ہے یہ ستسادہ جمہوریت کو اور اس آئین کو کہاں لے جائے گی دیکھیں آپ تو دیکھیں آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں پہلے حکومت تو جائز آئے پھر آپ یہ سوال کریں کہ جائز حکومت کو ہٹانے کا ایک آئینی طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے جب تمام پارٹیوں نے الیکشن کے نتائج ہی کوئی تسلیم نہیں کیا تو ان کا موضوع ہے دوبارہ الیکشن کرانا اور اثرنا اور شفاف الیکشن کرانا ایسے شفاف الیکشن کی جس میں فوج کے کوئی مداخلت نہ ہو مولانا صاحب یہ فرمائے جنرس کے حساب سے میرا سوال ہے کہ پہلے پیپلس پارٹی اور نون لیگ مولانا کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے تھے کہ دھرنا نہ دیں آپ دھرنے کی مخالف رہی ہیں دونوں جماعتیں آج مولانا نے دو دن کا بیٹھک کا اعلان کر دیا تو اس پہ آپ آن بورڈ ہیں آج آپ نے دیکھا گرا ملک نے دیکھا کہ پاکستان کے سارے کی سارے آپوزیشن کے سیاسی جماعت کے قیادت ایک سٹیج پر بیٹ کر ایک ہی پیخام پر متفق ہے کہ یہ جو سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے یہ جو کتپٹلی وزیر آزم ہے جو دانلی کی وجہ سے اقتدار میں ہیں اس کو گھر جانا پرے گا اسطیفہ دینا پرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے جیسے مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا کل ہمارا ریبر کمیٹی میٹنگ بھی ہوگا وہاں سارے پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھیں گے وہاں مزید فیصلی بھی لیے جائیں گے محسن اقبال صاحب سے میرا سوار ہے اس پیار نے کہا کہ پوج منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے معذر کی آپ کی منتخب حکومت کے ساتھ بھی کیا پوجھ کھڑی تھی اس کا جواب آج شباز شریف صاحب اپنی تقدیر میں دے چکے ہیں آپ بتائیں تو آپ بتائیں تو آپ بھی تیسر حکومت میں آپ بھی بتائیں اسی لیے تو کل اسی لیے تو کل اجلاس ہوگا اس میں جو تیح ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے اور جو بھی جو بھی اس بارے میں پارٹی پوزیشنز ہوں گی اس سے آپ کو اگاہ کیا جائے گی شکریہ